دوستو کیسے ہیں سب دوست خریے سے دعا کر تو آپ خریے سے ہوں گے آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ کے لئے اچھی ویڈیو لے کر آ رہا ہوں دوستو نادرہ کا اوپر ہمارا ٹوپک ہے کہ اگر آپ اپنے خاندان کی ویریفکیشن نہیں کروائیں گے اگر آپ اپنے خاندان کا ڈیٹا حاصل نہیں کریں گے اگر آپ فیملی ریجسٹریشن سارٹیفکیٹ حاصل نہیں کریں گے اور اس کی تصدیق نہیں کروائیں گے تو آپ کو کتنا نقصان جو اے نا وہ بکتنا پڑے گا ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں کوئی بندہ انٹر ہو جائے کس طرح انٹر ہو جاتے ہیں لوگ کس طرح فیملی آپ کے خاندان میں لوگ انٹر ہو جاتے ہیں مکمل ویڈیو دیکھئے گا میں آپ کو مکمل تفصیل سے اگاہ کروں گا لیکن آپ سے اپیل ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بہلے کے لازمی دبائیں تک ہر ویڈیو آپ تک پہن سکے دوستو آج کل کیا ہو رہا ہے کہ نادرہ کچھ لوگ نادرہ والے افسران کے ساتھ مل کر یا ملی بھگت کر کے یا پھر جان بوجھ کر یا انجانے میں کسی دیگر خاندان میں انٹر ہو جاتے ہیں کیسے انٹر ہوتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے خاندان کا ہوتا ہے جاتا ہے کار بنوانے اس کا والد یا والدہ کا نام ملتا جلتا ہوتا ہے جب وہ نادرہ والوں کا اپنا ڈیٹا پروائیڈ کرتا ہے تو وہاں پر اس کا نام جو ہے وہ درج کر دیا جاتا ہے لیکن نادرہ والوں سے غلطی سے جانے یا انجانے میں یا پھر ملی بھگت سے وہ ایک خاندان کا بندہ کسی دوسرے خاندان میں انٹر کر دیتا ہے درج کر دیتا ہے اس کا فرد بنا دیتا ہے اور جب تک وہ اس بندے کو یعنی اصل خاندان والوں کا پتہ چلتا ہے کہ کچھ دیگر بندہ ہمارا کوئی دیگر بہن یا بھائی بن گیا ہے بلا وجہ ہمارے خاندان میں انٹر ہو گیا ہے تاب تک وہ بندہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جہداد کا وارث بن جائے اور اس طرح وہ ایک دعویٰ بھی کر سکتا ہے کہ میں فلان کا بیٹا یا بیٹی ہوں اس لیے مجھے جہداد سے بے دخل کیا جا رہا ہے الٹ ہو جائیں خبردار اپنے اپنے خاندان کا ڈیٹا لازمی چیک کروائیں اور آن لائن طریقہ کار فیملی ریجسٹیشن سارٹیفکیٹ حاصل کر کے اس کے اوپر اپنے پورے خاندان کا نام بین بھائیوں کا نام چیک کریں بسورت دیگر کوئی بھی بندہ آپ کی فیملی ریجسٹیشن یعنی خاندان کا حصہ بن جائے گا اور خدا نہ خواستہ آپ کے جائداد یا کسی بھی طرح کی دولت کا وارث بن جائے گا اور پھر بعد میں آپ پشتائیں گے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں تک لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ